بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ اقبال کی سیاسی فکر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور کچھ ابتدائی حصوں پر گفتگو کرنے کے بعد آج دو امپارٹنٹ یو پوائنٹس ہیں دو اہم نکتے ہیں علامہ اقبال کی سیاسی فکر کے آج ہم نے ان کو موضوع گفتگو بنانا ہے ایک علامہ اقبال کی سیاسی فکر کا وہ حصہ جس نے ہندوستان کے مسلمانوں کے سیاسی مستقبل پر بہت گہرے اثرات ڈالے وہ ہے مسلم قومیت کے بارے میں علامہ اقبال کا تصور کیا ہے گوہ علامہ اقبال شروع سے ہی اس کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک مسلم قومیت جو ہے وہ رنگ نسل اور اس طرح کی مادی شنافتوں سے بالاتر حقیقت ہے اچھا جب ہم شروع کی علامہ کی شاعری دیکھتے ہیں جیسے بانگے درامہ علامہ نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہیں دوستان ہمارا تو اس وقت کچھ ایسا تاثر ضرور اوبرا ہے علامہ اقبال کی اس شاعری سے اور شاعری کا جو ابتدائی دور ہے اس سے کہ شاید علامہ اقبال وطن پرست شاعر ہیں اور وطنیت کے بارے میں ہیں اور قومیت کے بارے میں ان کے وہی تصورات ہیں جو اس وقت کی مغربی سیاسی فکر تھی اور اس کے زیر اثر ہی وہ مسلمانوں کی ایڈنٹیٹی کا تائین کر رہے تھے لیکن جلدی ہم دیکھتے ہیں کہ جب علامہ اقبال نے یہ جو تصورات ہیں یعنی مادیت کی بنیاد پر کسی قوم کی شنافت کا تائین کرنا اور خصوصا خاص ہے ترقید میں قوم رسول حاشمی امت مسلمان کی شنافت کا تائین کرنا اس سے کیا مسائل جنم لے سکتے ہیں اور کچھ چیزیں خود علامہ اقبال نے ویسٹ میں بھی جا کے ابزر کی تو اب ان کا نکتہ نظر بلکل بدل گیا اور کیا اب علامہ نے کیا کہا کہ مسلم ہے ہم وطن سارا جہاں ہمارا یعنی اب علامہ اقبال نے اسی نظم کو ایک نئے اہن کے ساتھ ایک نئے پیرائے میں اور ایک نئے مفہوم اور نئے مضمون کے ساتھ بیان کیا اور پھر کتنی ہی ایسی نظمیں ہیں جن میں علامہ اقبال نے اس تصور کی نفع کی جیسے کہ مادیت پر مبنی کوئی شناخت ہو سکتی ہے کسی قوم کی خصوصا امت مسلمہ کی شناخت ہو سکتی ہے اس تصور کی علامہ اقبال نے مسلسل اپنی بات کی شاعر میں نفع کی جیسے بانگدرائی کی کہ نظم علامہ نے فرمایا اس دور کے خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے بازو تیرا توحیق کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے یعنی بتدریج علامہ اس طرف آئے اور پھر بعد میں اللامہ کا یہ نکتہ نظر رہا کہ مسلمانوں کی جو اجتماعی شناخت ہے وہ مادی بنیادوں پر نہیں ہو سکتی وہ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پر ہوگی وہ ایک نظریہ کی بنیاد پر ہوگی وہ آئیڈیالوجی اور وہ نظریہ کیا ہے بہت مختصر یہ بڑی امپارٹنٹ بات ہے یعنی کلمہ تیبہ کا جو آخری حصہ ہے وہ مسلمانوں کی شناخت ہے جو شہادت رسالت ہے ختم نبوت ہے یہ مسلمانوں کی شناخت ہے اور اس کو علامہ اقبال نے اپنے نصر میں بھی بیان کیا اور اپنے شیر میں بھی بیان کیا اچھا اب آپ دیکھیں کہ جس وقت یہ ڈیبیٹ آگے چلے اور اس میں کچھ ایسی ڈسکشن سے شامل ہوئیں جن سے علامہ اقبال کو یہ خدشہ تھا کہ اس کا ہندوستان کی مسلمانوں کی سیاسی مستقبل پر اثر ہو سکتا ہے تو انہوں نے بہت ہی بلند اہنگ کے ساتھ بہت ہی مصر پیرائی کے ساتھ اور بہت ہی آرگیمنٹ کے ساتھ اور بہت ہی ایمفیسائز کرتے ہوئے اس تصور کی نفی کی کہ مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہندوستانی ہونے کو اپنے شناخت قرار دیں اور جب وہ ہندوستانی ہونے کو اپنے شناخت قرار دیں تو ہندوستان کی بقیہ کمیونٹیز کے طرح اپنے آپ کو یہاں کی ایک کمیونٹی یا ان کمیونٹیز کا حصہ سمجھتے ہوئے ایک کمیونٹی سمجھیں اچھا یہ لمحہ کیوں آیا اس حد تک اپنے مباحث کو کھول کے بیان کرنے کی نوبت کیوں آئے اس کا سبب مولانا حسین احمد مدنی کا ایک بیان تھا جو انہوں نے اپنی رابطہ وامہم کے دوران یا کسی عوامی جلسے میں کفتگو کرتے ہوئے ایک بیان دیا اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے میں صرف اشارہ کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ایک الگ سے پوری ڈسکشن اور ایک الگ سے پورا موضوع ہے میں صرف اتنا اشارہ کروں گا کہ جب مولانا حسین احمد مدنی نے جو علماء کی جمعیت کے بہت بڑے رہنماء تھے اور ان کا بڑا انفلوس تھا بڑا اثر تھا انہوں نے جب یہ بیان دیا کہ ہندوستان کے مسلمان ہندوستانی ہوتے ہوئے یہ آن کی بکیہ قوموں کے ساتھ ایک ہی قوم ہیں لہٰذا انہیں اس اندوستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے الگ قوم ہونے کے تشخص پر اسرار نہیں کرنا چاہئے تو علام اقبال نے فرمایا کہ یہ بیان بہت خطرناک مضمئرات کا حامل ہے اس کی امپلیکیشنز جو ہیں وہ ان فوچر بہت منفی اثرات پیدا کریں گی اب علام اقبال نے ایک بہت تفسیریز پر بیان جاری کروایا اچھا یہ علام اقبال کے انتقال سے اب کہہ سکتے ہیں کہ سوا مہینہ پہلے یہ بیان شائع ہوا یہ لاہور کا تھا روزنامہ احسان اس میں نو مارچ انیسو ٹھٹیس کو علام اقبال کا تفسیری مضمون چھپا جو علام اقبال نے ڈکٹیٹ کروایا تھا سید نظیر نیازی کو یعنی کہ وہ ان کی سید اس طرح کی تھی کہ وہ خود حلق بھی نہیں سکتے تھے تو اپنی اس پیرانہ سالی کے باوجود اپنی سید کے مسائل کے باوجود علام اقبال نے اس ایشو کی اس مسئلے کی اہمیت کو اتنا زیادہ سمجھا اتنا زیادہ محسوس کیا کہ انہوں نے اس پہ یہ تفصیلی بیان جو ہے روزنامہ احسان کے اندر شائع کروایا میں اس کے کچھ حصے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا تاکہ ہمیں یہ جو تصور ہے علام اقبال کا تصور قومیت اس کی کیا مرکزیت ہے اور کیا اہمیت ہے علام اقبال کی سیاسی فکر کے اندر یہ نکتہ ہمارے سامنے واضح ہو سکے اب میں آپ کے سامنے یہ پھڑ رہا ہوں علامہ فرما رہے ہیں میں نے ابھی ابھی یہ کہا ہے کہ مولانا کا یہ بیان کہ اقوام اوتان سے بنا کرتی ہیں لائک اعراض بات نہیں یہ ایسا اس لیے ہے کہ زمانے قدیم سے اقوام ممالک سے منصوب ہوئی تھی اور ملک اقوام سے ہم سب ہندی ہیں اور ہمیں ہندی اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم دنیا کے اس خطے میں آباد ہیں جو ہند کے نام سے معروف ہے ایسا ہی چینیوں عربوں جاپانیوں فارسیوں ایرانیوں کے ساتھ ہے اس بیان میں جو لفظ ملک استعمال ہوئے ہے وہ جغرافیائی اسطلاح ہے اس لیاز سے یہ اسلام سے متصادم نہیں لیکن آگے پھر چال کے لکھتے ہیں لیکن مولانا حسین احمد مدنی کے بیان میں جو منفی بات مضمر ہے اس کا تقاضہ ہے کہ اس معاملے کا ذرا گہرہ تجزیہ کیا جائے لہٰذا میں توقع کرتا ہوں کہ کارین حس پہ زیل سطور قات مطالعہ قدر احتیاط کے ساتھ کریں گے مولانا حسین احمد ایک فاضل عالمی دین ہے لہٰذا انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکاروں کے سامنے ملت اسلامیہ کے سامنے جو تصور پیش کیا ہے اس کے خطرناک ندائج وواقب سے وہ بے خبر نہیں ہو سکتے اب وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں اور آگے پھر فرماتے ہیں مولانا نے یہ بیان دیتے ہو یہ محسوس نہیں کیا کہ یہ تعویل پیش کر کے انہوں نے مسلمانوں کے سامنے دو غلط اور خطرناک تصورات رکھ دیے ہیں نمبر ون اول مسلمان ایک قوم کی حیثیت سے ہیں اس سے کچھ مختلف ہو سکتے ہیں جو وہ ملت کی حیثیت سے ہیں یعنی مسلمانوں کی قوم کی حیثیت سے مسلمانوں کا سٹیٹس اور ہے اور ملت کی حیثیت سے اور ہے دو چونکہ ایک قوم کی حیثیت سے وہ اتفاق سے ہندی ہیں اس سے وہ اپنے دین کو علاق رکھتے ہوئے اور اپنی شناخت کو دیگر ہندی قوموں کی قومیت میں یا ہندوستانیت میں گم کر دیں اب علامہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ کسی بھی طور جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی اچھا آگے چال کر کے پھر علامہ اقبال نے بہت تفصیل کے ساتھ لفظ قوم پر اور لفظ ملت پر کلام کیا ہے اور یہاں اس نکتے کی وضاعت ضروری ہے کہ یہ بہت امیزنگ ہے یہ پہلو علامہ اقبال کی استحریر کا کہ جب علامہ لفظ ملت پر یا لفظ قوم پر بات کرتے ہیں تو قرآن مجید سے اشتہ شہات کرتے ہیں قرآن مجید کی آیات سے اپنی اس بات کی دلیل فرام کرتے ہیں اور قرآن مجید میں جہاں جہاں پر ملت اور قوم کے تصور کو عمت کے تصور کو ڈسکس کیا گیا ہے کموں گیش ان سب مقامات کا احاتہ علامہ اقبال کی اس تحریر میں میں نظر آتا ہے یہ مضمون تو اپنے طور پر ایک مبحث ہے لیکن جملہ موت الرزا کے طور پر میں یہ عرض کرتا چلوں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کا قرآنی متعلق کتنا وسیع اور کتنا گہرا تھا ظاہر ہے وہ ایک وقتی ضرورت کے طاعت ایک ہنگامی ضرورت پیش آگئی اس کے طاعت وہ تحریر جو ہے وہ لکھ رہی تھے اور اپنا موقف دے رہے تھے وہ باقاعدہ پہلے سے پلین کر کے کوئی اسلام کے تصور قومیت پر تحقیقی مقالہ نہیں سپرد قدم کر رہے تھے ایک وقتی اور ہنگامی ضرورت کو مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے علامہ اقبال نے ایک تحریر لکھی اور اس تحریر کے اندر انہوں نے اس موضوع کا جو مرکزی نکتہ تھا یعنی تصور قوم کیا ہے تصور ملت کیا ہے تصور امت کیا ہے اس کے بارے میں ڈیٹیل سے قرآن مجید سے جو ریفرنسز دیئے جو حوالاجات دیئے جو آیات کو اٹھکیں وہ کم و بیش قرآن مجید کے تصور ملت اور تصور قوم اور تصور امت کا آیاتہ کرنے والے تمام جو مقامات اور تمام جو پہلو اور تمام جو آیات ہیں ان سب کو کور کرتا ہے یعنی آپ تصور کریں یہ پاسیبل نہیں ہے جب تک کوئی شخص کسی شخص کی پوری ذہنی فضائی قرآنی نہ ہو اور اس کی زندگی قرآن مجید کے غوطہ ذنی میں گزری ہو اور قرآن مجید کے اندر وہ اس نے لیو نہ کیا ہو وہ اتنی جامعیت کے ساتھ اپنے موضوع کا قرآن مجید کے حوالے سے احاطہ کر نہیں سکتا تو یہ وہ قرآن حکیم کا فہم تھا العزت علامہ کا کہ جب بھی کوئی تصور سامنے آتا جس کا تعلق مسلمانوں کے اجتماعی مفاعت کے ساتھ ہوتا مسلمانوں کی اقتصادی مفاعت کے ساتھ ہوتا مسلمانوں کے سیاسی اور سماجی اور معاشرتی مفاعت کے ساتھ ہوتا تو جہاں کہیں وہ قرآنی روح سے کانٹرٹیٹ کرتا تو علامہ وہیں پہ اس کی کلیکشن کرتے اس کے اوپر اپنے موقف دیتے اور ان کا موقف قرآن و سنہ کی اور اسلام کی روح اور اسلام کی تعلیمات کے ساتھ پورا سپورٹڈ ہوتا اچھا اب جب یہ ساری باتیں علامہ نے بیان کی اس کے بعد علامہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مولانا حسین عمر مدنی کے بیان سے چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہم اپنے قومیت کو ہندوستانیت میں گم کر دیں اپنے تشخص کے ہندوستانیت میں گم کر دیں جیسے میں نے آپ کے سامنے سٹیٹمنٹ پڑھی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا علامہ کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم یہ بات بھول گئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سرمان مکہ سے مدینہ حجرت کیوں کی تھی اب اس میں علامہ نے لکھا ہے اس مضمون میں کہ آپ سے سم اگر حجرت نہ کرتے تو کیا ہوتا صدیوں کا جو سفر تھا وہ انسانیت کا آگے نہ بڑھتا اچھا اب اس پہ جو اشار ہیں یہاں ان کو بھی میں اس کی ریلمنس یہاں جو ہے وہ واضح کرنا چاہوں گا جو علامہ نے شاعری میں اس پہ کمنٹ کیا ہوا ہے کہ سرود برسر ممبر ملت از بطن است کہ علامہ فرماتے ہیں کہ ممبر رسول پہ بیٹھ کے شریعت کے نمائندہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ملت از بطن است ملت بطن سے بنتی ہے انہیں مقام محمد عربی کا پتہ ہی نہیں ہے اب وہ مقام محمد عربی کیا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ وہ مقام محمد عربی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ حجرت فرمائی اور حجرت فرما کے یہ اسٹیبلش کیا یہ ثابت کیا کہ جس ملت اور جس تحجیب کیونہ حجرت آپ سے سمرا کرے ہیں اس کی فاؤنڈیشن کیا ہے اس کی شناحت کیا ہے اس کی ایڈنٹیٹی کیا ہے اس کی شناحت کہاں سے خص کی جائے گی آپ اچھا علامہ فرماتے ہیں اگر ذات رسالت امام حجرت نہ فرماتے تو کیا ہوتا آپ ایک محب وطن مسلح ہوتے خاتمن نبیین کا منصب جو ہے اس کا حق ادا نہ ہوتا اور صدیوں کے جو انسانیت کا سفر ہے وہ رک جاتا ہے کونسا سفر علامہ فرماتے ہیں وہ سفر یہ ہے کہ صدیوں سے انسانیت وطن علاقہ زبان رنگ نسل ان بتوں کی قید میں مقیت تھی پھنسی ہوئی تھی کوئی مفکر کوئی مسلح اور اتاکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر الٹیمیٹ لیبل پر مکمل طور پر انسانیت کو اس قید سے اس دلدل سے نہیں نکال سکے کس نے نکالا اس تحریر میں علامہ لکھتے ہیں تئیس سال کے مختصر عرصے میں زادہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو ان مادی بندنوں سے آزاد کر دیا ان مادی قیدوں سے آزاد کر دیا یہ ہے مقام محمد عربی کہ جو سفر انسانیت لاکھوں سال میں تیہ نہ کر سکی وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف تئیس سال میں تیہ کروا دیا اب یہاں میں انگریزی میں وہ عبارت پڑھنا چاہوں گا اسی میں ضمون کی فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ یہ جو سپرچول آئیڈیا ہے کہ انسانیت جو ہے ان حدود سے بالاتر ہے انسانیت کی بنیاد انسانیت کی وقتت کی بنیاد ایک روحانی حصول ہو سکتا ہے اس کی بلیسنگ گیا ہے اس کی بلیسنگ یہ ہے کہ جیسے ہم اس حصول کو اختیار کرتے ہیں تو یہ حصول ہمیں مادیت سے اور فنا سے اٹھا کے ایٹرنیٹی کے ساتھ ذات حق کے ساتھ واصل کر دیتا ہے اور الخلق و ایالاللہ کا معنی ان پر منکشف ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں جتنی صدیوں کی خون ریزیاں ہیں جنگیں ہیں اور ایک دوسرے کا خون بہانہ ہے ایک دوسرے کو اوپر چرہائیاں کرنے کا جو ہمارے ہاں صدیوں کی تاریخ بھری پڑی ہے اس کا دروازہ بند ہو جاتا ہے فرماتے ہیں یہ ہے مقام محمد عربی اور یہ ہے وہ منزل جس تک ملت اسلامیہ نے پہنچنا ہے پہلے اپنے ایک اجتماعی شناخت کو ایک حقیقت میں ڈال کے ایک الگ وطن کی صورت میں اور پھر وہاں پہ اس حصول کو پریکٹیکلی ڈیمانسٹریٹ کر کے انسانیت کے سامنے ایک رول مارڈل قیم کر کے انسانیت کو اس حصول پہ لے کے آنا ہے صدیوں کا خون خرابہ جو ہے وہ ختم ہو اب دیکھیں کہ یہ جو علامہ کا تصور ہے مسلم قومیت کا یہ تصور نہ صرف مسلمانوں کی بقاہ کے لیے ضروری ہے بلکہ اس تصور کے حقیقی وضاعت خود انسانیت کی طرف سے مسلمانوں پہ کرز ہے انفرچنیٹلی ہم آج تک اس قرصے عدہ برار نہیں ہو سکے کیونکہ الحمدللہ پاکستان تو بن گیا اور علامہ اقبال کے افکار کو قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانہ نہین نے ایک مادی شکل تو دے دی لیکن اس مادی شکل کا تسلسل قائد اعظم علامہ اقبال کے افکار کا مطابق آگے نہیں ہو سکا تو کرنے کی ضرورت یہ تھی اچھا آپ دیکھیں اس مضمون کا جو انڈ علامہ نے کیا وہ یہ کیا اگر مجھے ازادی مل جائے اور ملک بھی مل جائے مفہومہ رزکار رہا ہوں لیکن وہ ان اصولوں پہ نہ ہو جو روح قرآن ہیں جو روح پیغمبر رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم ہم کے پیغام کی روح ہیں ان پہ نہ ہو تو پھر ایسی ازادی کے لیے جدوجہد کرنا ایسی ازادی کے لیے لاتھیاں کھانا اور ایسی ازادی کے لیے جیل جانا میں حرام سمجھتا ہوں یعنی پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے مل اللہ کو جو ہند محس سجدے کی اجازت نادا یا سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد تو علامہ کہہ رہے ہیں یہی کچھ یہاں ہے وہی کچھ اگلہ ملک میں بھی ہوگا تو پھر میری ساری جدوجہد بیکار چلی گئی تو یہ جو تصور تھا علامہ اقبال کا ایک مسلم قومیت کا تصور یہ تصور بیان کیے بغیر اور اس تصور کو الابوریٹ کیے بغیر اس کو انڈسٹینڈ کیے بغیر اور اس کو پریٹیکل فارم میں ڈالے بغیر علامہ اقبال کی فکر کی تفہیم بھی ادوری رہتی ہے اور اس فکر کی جو تنفیز ہے اس کی جو ایگزگیوشن ہے اس کا جو نافذ کریا کہا جانا ہے وہ بھی اپنے سارے امکانات جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے اچھا اس کے بعد جو اگلہ جو بڑا امپورٹن نکتہ ہے اس کا وہ ہے روحانی جمہوریت کا تصور یعنی جب علامہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ جو ایڈنٹیٹی ہے مسلم کمیونٹی کی وہ ایک سپیرچول پرنسپل پر کھڑی ہے وہ سپیرچول پرنسپل جو اس کو میٹریلی ایزم سے اٹھا کے ایٹرنٹی کے ساتھ کنیکٹ کر دیتا ہے جب یہ بات کہہ دی تو اس کے بعد پھر جو سسٹم آئے گا وہ سسٹم کیا ہوگا وہ سسٹم بھی روحانی جمہوریت کا حامل ہوگا سپیرچول ڈیمکریسی کا حامل ہوگا اچھا اب میں تھوڑ چیز کی وضاعت کرنا چاہوں گا اور یہ وضاعت بھی میں کرنا چاہوں گا علامہ اقبال کی تحریر کی روشنی میں یہ جی علامہ کی کتاب ہے دریئی کانسٹرکشن افریلی اس تھارڈین اسلام جو علامہ کے خطبات ہیں ساتھ جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خطبات جو جدید مسلم علم القلام ہے مسلمانوں کی جدید روحانی سیاسی اور قانونی مذہبی سیاسی روحانی اور قانونی فکر ہے اس کے لیے ہمیں ایک بنیاد فرام کرتی ہے یہ کتاب اور جو اس کی ایکسٹینشن ہے فیوچر میں اس کو پاسٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے یہ کتاب تو اس کا جی چپٹر ہے جی چھٹا چپٹر جس کا ٹائٹل ہے انوان ہے the principle of movement in the structure of Islam اسلام کی ساخت کے اندر اسلام کی تعمیر کے اندر حرکت کا اصول یعنی اجتہاد تو اس کی اجتہاد کے اوپر یہ پورے کا پورا یہ خطبہ ہے اس لیے میں نے کہا قانونی فکر کو یہ کتاب جدید جو لیگل تھارٹ ہے اس کو بنیاد فرام کرتی ہے جدید جو religious تھارٹ ہے جدید spiritual تھارٹ ہے یعنی extension of tradition of تصوف اس کو بنیاد فرام کرتی ہے اور جو جدید political تھارٹ ہے اسلام کی اس کو یہ بنیاد فرام کرتی ہے اور یہ جو آئیڈیا ہے spiritual democracy کا یہ اسلام کی بستم community کی جو modern political تھارٹ ہے اسی کا ایک بنیادی اصول ہے اور یہاں اس بات کو بھی ہمیں فراموشنی کرنا کہ علامہ اقبال پہلے ہمارے مفکر ہیں جنہوں نے spiritual democracy کی اسطلح استعمال کی ہے spiritual democracy کے concept کو elaborate کیا ہے اور spiritual democracy کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے اس کو connect کیا ہے سسٹم کے ساتھ اور بتایا ہے کہ اس کو connect نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں اس کو understand نہ کرنے کے اس کو اپنے والی نظام کا حصہ نہ بنانے کے یعنی spiritual democracy کو اور spiritual democracy کے اصول کو جدید جو مسلم political system ہے اس کا حصہ نہ بنانے کے نقصانات کیا ہیں ہم اپنی identity اپنی survival اپنا وجود اپنا تسلسل سب کھو بیٹھیں گے اور ایک سادہ پانی کی بوتل پہ آبے زمزم لکھ کے خوش ہوتے رہیں گے لیکن اندر کچھ بھی نہیں ہوگا اب اس وہ ہے کیا تو spiritual democracy کا بہت مختصر میں اس کو direct علامہ کی تحریر سے elaborate کرنا چاہوں گا علامہ فرماتے ہیں اچھا یہ جو خدبہ ہے اجتحات کا اس کا end spiritual democracy کا concept بھی ہو رہا ہے علامہ فرماتے ہیں کہ اس خدبے کو spiritual democracy کے تصور پہ ختم کرنے کا مقصد کیا ہے علامہ بتایے رہے ہیں اصول اجتحاد آپ کو اپنے قانونی نظام کی تعبیر و تشریح کے اس ٹریک پہ چلاتا ہے جس کے منظر روحانی جمہوریت کا قیام ہے علامہ فرمارے ہیں کہتے ہیں مسلمان دنیا کی ساری قوموں کے مقابل ایک ایسی ملت ہیں جو ان اصولوں کے مالک ہیں جو وحی سے اصل ہوتے ہیں یہ وہ اصول ہیں جو زندگی کی جو زہری صورت ہے اس کی باطری تشکیل کر دیتے ہیں کیسے زندگی کی گہرائیوں کے ساتھ یعنی یہ اصول وہ ہیں جو زندگی کی گہرائیوں سے زندگی کے معاف زمیر سے ہم سے کلام کرتے ہیں اور پھر جو ہماری زندگی کی زہری پر داخت ہے زندگی کی ہماری اجتماعی جو حیات ہے حیات اجتماعیہ ہے حیات اجتماعیہ ہے ہمارا جو کمیونٹی سٹکچر ہے اس کی ظاہر کی بھی صورتگری کرتے ہیں یہ اصول اور اس کی باطنی کی بھی صورت ہے اس کی بھی صورتگری کرتے ہیں یہ اتنے جامعی اصول ہیں فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ان وحی سے حاصل ہونے والے اصولوں کے وارث ہیں مالک ہیں ان کے لیے زندگی کی یہ روحانی بنیاد اتنی اہم ہے وہ ایمان کا معاملہ ہے وہ اس کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں یعنی ان اصولوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور ان اصولوں کو نافذ کرنے کے لیے اپنی جان تک کی قربانی دے سکتے ہیں اور ان ویو آف ٹی بیسک آئیڈیا آف اسلام دیر کین بی نو فردہ ریولیشن بائنڈنگ آن مین اور وہ آئیڈیا ہے کیا وہ روحانی بنیاد ہے کیا جس کے لیے مسلمان جان بھی دے سکتے ہیں وہ روحانی وہ سپیرچول پرنسپل ہے کیا جو زنگی کی گہرائیوں سے ہم سے کلام کرتا ہے اور زنگی کی ہماری جو حیات اجتوائیہ ہے ہماری جو کلیکٹیو لائف ہے اس کے ظاہر اور باطن کی ایکسٹرنل اور انٹرنل دونوں پہلیوں کی صورت گری کرتا ہے اس کو شیپ دیتا ہے وہ وصول ہے کیا اللہ میں فرماتے ہیں وصول یہ ہے کیا بیسک آئیڈیا آف اسلام دیر کین بی نو فردر ایویلیشن بائنڈنگ آن مین وہ ایف سپیرچول پرنسپل یہ ہے کہ اب ذات رسالت ایم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی جو انسان کے لیے بائنڈنگ ہو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں آپ کے سامنے واثرٹی ہوں اگر آپ مجھے تسلیم نہیں کریں گے تو آپ پھر دنیا اور آخرت کے ناکام ترین فرد ہوں گے یا دنیا میں بھی خراب ہوں گے آخرت میں بھی جہنم میں جائیں گے یا آپ کے لیے یہ میری اس دعوے کو اس طرح ہی قبول کرنا ضروری ہے جس طرح اسمان سے آنے والی رحی کو قبول کرنا ضروری ہے یعنی ختم نبوت کا تصور وہ بنیادی اصول ہے فرماتے ہیں مسلمان خوش نصیب ہیں کہ انہیں ختم نبوت کی بنیاد اصل ہے اپنی کلیکٹیو لائف کے لیے اگر اس نعمت کے ہوتے ہوئے we are to be spiritually one of the most emancipated people's on earth اس روحانی اصول کی موجودگی میں جب ہمارے پاس یہ روحانی اصول ہے کہ ہم رضا ترسالت مات کے بعد کسی کے غلام نہیں ہیں اب ہمیں دنیا کی سب سے آزاد ترین قوم ہونی چاہیے ہونا چاہیے ہمیں سب سے زیادہ باہوریت ہونا چاہیے ہمارے شعور کو ہمارے ضمیر کو ہماری سوچ کو ہماری فکر کو ہمارے روییوں کو ہمارے انفرادی اور اجتماعی بیہیوئر کو ہر طرح کی غلامی سے پاک ہونا چاہیے ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہونا چاہیے آگے فرماتے ہیں early muslims emerging out of the spiritual slavery of pre-islamic Asia were not in a position to realize the true significance of this basic idea فرماتے ہیں جو پہلے مسلمان تھے ہمارے علاقے کے مسلمان یعنی ایشیا کے مسلمان جو اسلام سے پہلے غلامی کی زندگیوں میں تھے وہ اس قابل نہیں تھے یعنی ان کا شہور ایسا نہیں تھا کہ وہ اس حصول کی حقیقی اہمیت کو سمجھ سکتے اس کے بعد فرماتے ہیں let the muslim of today appreciate his position آج کے مسلمان کو اپنی اہمیت سمجھنی چاہیے reconstruct his social life in the light of ultimate principles ختم نبوت اور ختم نبوت سے ملنے والے حتمی حصولوں کی روشنی میں اپنی social life کو reconstruct کرنا چاہیے اپنی اجتماعی زندگی کی چاہے وہ سیاسی ہے سماجی ہے یا معاشی ہے اس کی تعمیریں نہ کرنی چاہیے اور اس سے اسلام کے اس حدف کو حقیقت میں بدلنا چاہیے ایوال کرنا چاہیے ریویل کرنا چاہیے دنیا کے سامنے لے کے آنا چاہیے جو اس سے پہلے partially demonstrate ہوا ہے وہ کیا ہے purpose of اسلام وہ ہے the spiritual democracy the spiritual democracy which is the ultimate aim aim of اسلام وہ مقصد جو آج سے پہلے partially جزون سامنے آیا ہے وہ ہے روحانی جمہوریت کا قیام which is the ultimate aim of اسلام جو اسلام کا آخری مقصد ہے یعنی توحید اور رسالت کا نظام میں ڈال جانا یہ آخری مقصد ہے اسلام کے آنے کا اور یہ ہوتا بھوگا جب spiritual democracy establish ہوگی اور spiritual democracy کب establish ہوگی کب حقیقت بنے گی جب ہم ختم نبوت کا سماجی سیاسی معاشرتی اور معاشی معنی سمجھے گے کہ انسان اب صرف اللہ کی طرف سے آنے والی اور آفصل صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری وہی کا قیدی ہے پابند ہے اس کے علاوہ وہ کسی اور عظم کسی اور نظریے اور کسی جھوٹے مدعی نبوت کا پابند نہیں ہے تو اس تصور کو بھی جب ہم elaborate کرتے ہیں اس کو اگر لے کے چلتے ہیں تو پھر ہمارے سامنے علامہ اقبال کی جو سیاسی فکر ہے اس کے جو پہلو ہیں وہ مزید نمائیہ ہوتے ہیں اب اس کی کچھ اور چیزیں بھی رہ گئی ہیں کچھ چند نکات جن کو انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں کور کریں گے